تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپٹیٹس یو اپاوٹ کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دہ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ تیگ ٹی وی کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی مہیم مزید تیز ہو گئی ہے سیاسی جماعتیں ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے میں مصروف عمل ہیں کنزرویٹیف مقبولیت میں اضافے کے باوجود لیبرلز سے پیچھے کینیڈا میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی صوبے میں کئی ہفت و بعد سات سو سے زائد کیسز رپورڈ نئی کیسز میں اٹھتر فیصد نان ویکسینیٹڈ افراد تھے کینیڈا اگوانستان سے لوگوں کے انخلاع میں مزید تیزی لائے گا کینیڈین وزرہ کا کہنا ہے کہ جب تک ممکن ہوا لوگوں کو اگوانستان سے نکالنے کے لیے کام کرتے رہیں گے ریس آف اپریشن کے لیے تمام وسائل برے کار لائیں گے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاوں میں اضافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو چھائسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار سات سو نواسی ہو گئیں وادی پنشیر طالبان کے محاصرے میں حضبی اللہ مجاہد کا دعویٰ احمد مسعود کہتے ہیں کہ مطلق اعلان حکومت قبول نہیں طالبان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں قابل ائرپورٹ پر فائرنگ ایک اگوان سیکیورٹی اہلکار حلاق تین زخمی جی سیون ممالک کا کل ورچر جلاس ہوگا برطانیہ طالبان پر پابندیاں لگانے پر زور دے گا بائیڈن کہتے ہیں کہ طالبان پر پابندیاں اقدامات پر منصر ہیں صدر کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے کہنے پر آوان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موضی وبا سے محفوظ نہیں متاثرہ افراد کی تعداد 21,27,60,83 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موضی وائرس سے اموات 44,47,896 ہو گئیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھرپور انداز میں مہم چلائی جا رہی ہے جہاں سیاسی جماعتیں ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں اس حوالے سے مدید جانتے ہیں کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھرپور انداز میں مہم چلائی جا رہی ہے جہاں سیاسی جماعتیں ووٹرز کو اپنی جانب راقب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سیاسی جماعتوں کے مرکزی رہنما ملک بھر میں لوگوں سے رابطے میں ہیں لیبرل لیڈر جیسٹن ٹوڈو نے کینیڈا کے مشرقی ساحل کا دورہ کیا نیو برنسوک اور پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ دونوں جگہوں پر عوام سے رابطہ کرنا ان کے پروگرام میں شامل تھا قدامت پسند رہنما ایرن اوٹول کینیڈا کے دوسرے سرے پر نظر آئے انہوں نے نیو ویسٹ منسٹر بریٹش کولمبیا میں الکوہل اور منشات سے بحالی کے مرکز میں ایک اجتماع سے خطاب کیا اس دوران جگمیت سنگھ اینڈی پی کے سابق رہنما جاک لیٹن کی دسمی برسی کے موقع پر ٹرونٹو میں موجود ہیں ایک سیاسی قدعور شخصیت جس کے نقش قدم پر وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری جانب نین آس ریسرچ ٹریکنگ کے مطابق وفاقی انتخابی مہم کے پہلے ہفتے کے اختتام پر لیبرلز اور کنزرویٹیوز کے درمیان دور کنزرویٹیوز کے حق میں رہی جمعہ کو ختم ہونے والی ٹریکنگ کے مطابق بارہ اگس سے بیس اگس کے درمیان کنزرویٹیو پارٹی کی سپورٹ میں تین اشاریہ نو فیصد اضافہ ہوا ہے مقبولیت اور مقابل بازی کے نمبرز اب ڈبل فگرز سے نکل کر سنگل فگرز میں داخل ہونے سے دونوں پارٹیز کی مقبولیت کا فرق کم ہو چکا ہے کیونکہ نینوز کے ہی ایک سابقہ سروے کے مطابق لیبرل رہنما جسٹن ٹوڈو انتخابات کے اعلان سے قبل ڈبل فگرز کے فرق سے ووٹ سپورٹ میں آگئے تھے تاہم پہلے ہفتے کے مہم کے اختتام پر کیے جانے والے حالیہ سروے سے پتا چلتا ہے کہ لیبرلز اب بھی آگے ہیں جن کی ووٹ سپورٹ چونتیس اشاریہ دو ہے جو کہ بارہ اگس کو تین تیس اشاریہ چار فیصد پر تھی کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی صوبے میں کئی ہفتوں کے بعد کرونا وائرس کے سات سو سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مذید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی صوبے میں کئی ہفتوں کے بعد کرونا وائرس کے سات سو سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے محکمہ سہد کے مطابق جون کے آغاز کے بعد سے آنٹیریو کے روزانہ کوویڈ نائنٹین کیسز میں اضافہ تیزی سے بڑھ رہا ہے حکام نے اتوار کو سات سو بائس کیسز اور دو امباد کی اطلاع دی نئے کیسز کی سات دن کی اوسط تعداد پانچ سو چونسٹھ ہے جو کل پانچ سو چونسٹھ تھی آنٹیریو نے ہفتے کو چھے سو نواسی نئے کوویڈ نائنٹین کیسز اور جمعے کو چھے سو پچاس نئے کیس رپورٹ کیے آخری بار جب صوبے میں کیسز کی سب سے زیادہ تعداد پانچ جون کو سامنے آئی تھی جب سات سو چہتر کیسز کا پتہ چلا وزیر سہد کرسٹین ایلٹ نے کہا ہے کہ اتوار کے پانچ سو بائس یا اٹھتر فیصد کیسزوں میں ایسے لوگ شامل ہیں جو نون ویکسینیٹڈ تھے یا جزوی طور پر ویکسینیٹڈ تھے انہوں نے کہا کہ اتوار کے ایک سو اٹھاون یا بائس فیصد کیسز میں مکمل طور پر ویکسین والے افراد شامل ہیں نون ویکسینیٹڈ اور جزوی طور پر ویکسینیٹڈ افراد آنٹیریو کی آبادی کا صرف چونتیس فیصد ہیں جی ٹی اے ٹرانٹو میں ایک سو ستر نئے کوویڈ نائنٹین کیس رپورٹ ہوئے جو آٹھ جون کے بعد سے اس کی روزانہ کی سب سے زیادہ تعداد ہے کینیڈا کے وزیر دفاع ہرجیت سجن کا کہنا ہے کہ کینیڈا ان لوگوں کو اغوانستان سے نکالنے کے لیے کام کرتا رہے گا جب تک اس کے لیے ایسا کرنا محفوظ ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کے وزیر دفاع ہرجیت سجن کا کہنا ہے کہ کینیڈا ان لوگوں کو اغوانستان سے نکالنے کے لیے کام کرتا رہے گا جب تک اس کے لیے ایسا کرنا محفوظ ہے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سجن نے کہا کہ کابل میں سیکیورٹی کے مشکل حالہ دنوں نہیں گھنٹوں میں تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں لیکن کینیڈین اہلکار لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی مکمل طاقت سے سب کچھ کر رہے ہیں سجن کے ساتھ امیگریشن منسٹر مارکو منڈی سینو فوران افیرز منسٹر مارک کارنیو اور وومن اینڈ جنڈر ایکویلیٹی منسٹر مریم مونسیف بھی شامل تھی یہ پریس کانفرنس ایسے وقت ہوئی جب حکومتی حکام نے تزدیق کی کہ کینیڈین نے جمعے کے روز مزید ایک سو چھے اغوان باشندوں کو کابل ائرپورٹ سے نکالا اور انہیں ایک اور محفوظ ملک میں پہنچا دیا گزشتہ ہفتے کے آخر میں کابل میں تالبان کے کنٹرول کے بعد جمعے کی ائر کینیڈا کی کابل سے دوسری پرواز تھی جس میں ایک سو پچھتر پرار ہونے والے اغوان اور تیرہ غیر ملکی شہری سوارتے اہدہ داروں کا کہنا ہے کہ جمعے رات کی پرواز میں موجود اغوان دوسرے ممالک کے لیے آزم سفر ہیں جبکہ جمعے کے دن ایک سو چھے اغوان باشندے کینیڈا میں آباد ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام اغوانی ترجمان اور کینیڈین پورٹ سے وابستہ مختلف شوموں کے کارکن تھے جنہوں نے ملک میں کینیڈا کی فوجی اور سفارتے مشن کے لیے کام کیا کینیڈا کے امیگریشن کے وزیر مارکو منڈیچینیو کا کہنا ہے کہ ان کا محکمہ اس ریسکیو آپریشن میں تمام وسائل استعمال کر کے اغوان مہادرین کی اغوانستان سے انخلاقی کاروائی کو تیز کر رہا ہے انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھاون ہزار ایک سو ایک تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو چھیا سٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار سانت سو نواسی ہو گئیں ملک بھر میں چودہ لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو بیس مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھاون ہزار ایک سو ایک تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نا ہزار چار سو پچاس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ تیراسی ہزار سات سو اٹھارہ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,29 تک پہنچ چکی ہے کینیجن صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں 2,42,753 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,343 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,5,014 تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1785 ہے دوسری جانب امریکہ اور کینیڈا کی سرحدی بندش میں مزید تیس دنوں کی توسی کر دی گئی ہے امریکن ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈینز اور میکسیکو مزید ایک مہینے کے لیے امریکہ کا غیر ضروری اور غیر تجارتی سفر نہیں کر سکیں گے احمد مسعود کی شمالی مزاہمتی فوج سے طالبان کی جھڑ پہ جاری ہیں جبکہ طالبان نے اپنے تین سو جنگ جو مارے جانے کی تردید بھی کی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے کہا ہے کہ طالبان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں کسی مطلق الانان حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے طالبان رہنما خلیل الرحمان حقانی نے کہا ہے کہ سوپر پاورز کو شکست دے سکتے ہیں تو اپنے لوگوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں سیکڑوں طالبان جنگ جو وادی پنج شیر کی طرف بڑھے ہیں احمد مسعود کی شمالی مضاہمتی فوج سے طالبان کی جھڑ پہ جاری ہیں جبکہ طالبان نے اپنے تین سو جنگ جو مارے جانے کی تردید بھی کی ہے ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پنج شیر طالبان کے محاصرے میں ہیں اور ہماری کوشش ہے اب بھی مسئلہ مذاکرات سے حل ہو جائے پنج شیر وادی میں پناہ لینے والے امراللہ صالح نے ٹوئٹ کرتے ہوئے طالبان سے کہا ہے کہ آؤ تمہیں دیکھنوں گا جو کوئی حملہ کرے گا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا جنگ جو گروہ نے مسلح دستے کی کمان قاری فسی الدین نامی کمانڈر کو سوپی ہے جس نے ملک کے شمالی صوبوں کو فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا اغوانستان کی صورتحال پر جی سیون ممالک کا ورچل اجلاس کل ہوگا میڈیا ریپورٹ کے مطابق اجلاس کے دوران برطانیہ طالبان پر پابندیاں لگانے پر زور دے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اغوانستان کی صورتحال پر جی سیون ممالک کا ورچل اجلاس کل ہوگا میڈیا ریپورٹ کے مطابق اجلاس کے دوران برطانیہ طالبان پر پابندیاں لگانے پر زور دے گا اجلاس میں جی سیون ممالک اغوانستان سے متعلق مشترکہ لائحہ عمل پر خور کریں گے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ یورپی یونین کی کہنے پر اغوان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے دوسرے ممالک اپنی ذمہ داریاں ترکی پر نہ جالے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ طالبان پر پابندیاں ان کے اقدامات پر منحصر ہیں امریکہ کی پہلی ترجی اپنے شہریوں کو کابل سے جل سے جل نکالنا ہے جو بائیڈن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے 31 اگس کے بعد اغوانستان میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر رکنا پڑا تو اس کے لیے بات چیت جاری ہے کرونا وائرس کے کیسز اور اس سیمباد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 6,45,058 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وابا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,27,060,83 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد 44,47,896 ہو گئیں جبکہ 19,3,91,497 کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے پہرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 6,45,058 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,85,144 ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے 4,34,784 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 3 کروڑ 24,49,306 مریض سامنے آ چکے ہیں بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 36,401 کیسز رپورٹ ہوئے ترکی میں کرونا وائرس سے آمواد 54,533 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 64,19,611 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 49,90 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل آمواد 8,481 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,41,994 تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی اپڈیٹس یو اپڈیٹس یو آباوت کرونا سیچویشن این کینیدا این ایراؤنڈ دھ گلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو آنلی اٹھ ٹیک ٹی وی موسیقی